السلام علیکم کیا حال ہے ہوں ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ ہمیں بالکل ٹھیک ہے یہ تھا صبح کا ٹائم اور بچے سکول چلے گئے تھے اور میں نے بتایا تھا کہ میں جو کچھ ایسے اگر مجھ کو کچھ بیک کرنا ہو یا گھر کے لئے کچھ سنیکس وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو میں صبح کے ٹائم میں زیادہ پریفور کرتی ہوں مجھ کو ایسا لگتا ہے صبح کے ٹائم میں بہت برکت ہوتی ہے اور جو کم صبح نے پڑ جاتا ہے پھر وہ دن بھر کرتے رہو میں پرسنلی مجھ کو ایسا لگتا ہے وہ بہت ٹائم ٹیک ہوتا ہے تو بس یہ آج میں تھوڑا میں نے اوون چالو کرنے والی تھی تو میں نے کہا چلو سب بنا لیتے ہیں تو میں نے سب سے پہلی یہ ہماری انڈیا میں اس کو بٹر بولتے ہیں آپ دیکھ کے بتائیے کہ آپ کے یہاں اس کو کیا بولتے ہیں ہمارے ہاں تو اس کو بٹر کی بسکٹ بولتے ہیں تو اس کی ریسپی میں نے فول ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرپشن میں لکھ دی ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اس کے لئے میں نے آٹھ کپ میدہ لیا ہے اور ہاف کپ کریم کا لیا ہے کریم کوئی بھی کریم جو مطلب یوز ہوتی ہے ہیوی کریم جو ہوتی ہے وپنگ کریم ہوتی ہے تو جو بھی کریم تھا وہ میں نے آدھا کپ کریم لیا ہے اور اس کے بعد اس میں زیرہ آپ کو جیسا چاہیے ویسا اور چار ٹیبل سپون ایس ایک ٹی سپون اس میں شکر اور نمک اپنے ٹیس کے ساتھ سے ڈال لیں اور دو بٹر کی سٹک چاہیے ہوتی ہے پر میں میں سٹک نہیں تھی تو میں نے وہی میجر کر کے یہ میں پاس سے باکس میں تھا تو میں نے اسے ساتھ سے ڈال لیا اور ایک اچھا سا اس کو کنکنے پانی سے بہت گرم پانی بھی نہیں اور بہت تھنڈا بھی نہیں کنکنے پانی سے اس کو اچھا سوف سا ایک ڈو اس کو گوننا ہے تیری ہم دل کیسے بیسے بیسے گرو تیری ہم دل کیسے بیان کرو تو کبیر ہے تو علیم ہے تیری حکمت ہے عجیب تر تیری ذات ذات قدیدی ہے تو ہر ایک ریک زبان کا نوک ہے تو چمچم چمن کی نسیم ہے تیرا درنگ رنگ بہار ہے تیرا یوپن سال شمیم ہے تیری ہم دل کیسے بیان کرو پھر جب وہ اچھا گون گیا تو میں نے اس کو پھر رائز ہونے کے لئے مایکرو ون میں رکھا اور جب وہ ماشاءاللہ ایک گھنٹے بعد اچھا سا رائز ہو گیا تو میں نے اس کے بول بنا بنا کے ٹری میں رکھے ہیں پھر اس کو میں نے او ون میں میڈیم آج پر بیک کیا ہے میڈیم ہیٹ پر اس کو بیک کیا ہے بہت زیادہ فاس بھی نہیں جب وہ اچھے سے رائز ہو جائے اس ٹائم تک اس کو اچھے سے او ون میں اس کو بیک کرنا ہے اور جب وہ اچھے رائز ہو گئے اندر سے پورا کھل گئے اس کے بعد آپ کو ہیٹ کو سلو پر کر دینا ہے کیونکہ اس کو ہم کو ہارڈ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو دھیبی آج پر اس کو پکنے دینا ہے بس میں نے یہ اچھے سے رائز ہو گئے اس کے بعد اس کو میں نے دھیبی آج پر رکھ دیا تھوڑا ٹائم ٹیکگ ہوتے ہیں اچھے سی کلر آ جائے اور آپ کی اچھے سی بٹر انشاءاللہ بن جائیں گے اچھا پھر میری کوشش ہوتی کہ جب میں اون شروع کر رہی ہوں سٹارٹ یعنی اون کے کام تو پھر سارے اون کے کام نپٹانے ہوتے ہیں تو میں نے ساتھ میں یہ کیک رکھا ہوا تک اب سے تو میں نے سوچا یہ بھی بیک کر لیتے بچے خوش ہو جائیں گے اور ساتھ میں 3 ملک بھی بنا لوں گی تو وہ چھوٹی جو ٹری میں رکھا نا میں نے 3 ملک کے لئے رکھا تھا لیکن بس یہ اون سٹارٹ تھا اور کھانا بھی الحمدللہ بن گیا تھا لازاریا میں نے بنا لیا تھا کیونکہ اون شروع ہے اور میں نے کہا کہ سارے اون کے پھر آئیٹم بنیں گے اور رات میں بھی میری پلان تھا کہ میں پیزہ بنا لوں گی لیکن پھر ہوتے ہوتے تبیت ایسی خراب ہو گئی کہ اگدم سے بخار اور سلدی وغیرہ اگدم سے یعنی تھنڈی وغیرہ لگ گئی تو میں کچن میں سے نکل گئی اور وہ لو فلیم پر تھا بٹر تو وہ بن رہا تھا وہ باقی کچن جو بھی میر سے ہو سکا میں نے کر کے نکل گئی آپ کو ابھی آواز سے لگ رہا ہو گیا کہ تب ہے تھوڑی سی ناسازیں پر الحمدللہ بہت اچھی ہے تو بس پھر جب بچے اور شہر آئے ہیں سکول سے اور ان لوگوں کو لے کر بچوں نے دیکھا شہر نے دیکھا کہ امی کی دبیت بہت خراب ہے تو انہوں نے پھر خود ہی کھانا لیا ہے اور کھایا ہے مجھ کو بھی صرف کیا ہے ماشاءاللہ اور پھر اس کے بعد کچن میں جو بھی بے سب تھا ایسے تو میں نے کوشش کی تھی سارا کلین اپ کرنے کی لیکن الحمدلہ انہوں نے سارا کلین اپ کر کے اور پھر بچے مدرسے کے لئے چلے گئے مجھ کو دواوا دے کے پھر شام میں بھی حمد نہیں ہوئی کوئی پیزا ویزا بنانی کی تو میں نے کہا شہر کو کیا آرڈر دے کے کچھ مگا لیتے ہیں بچے آپ کھانا تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹینشن ملکل مطلب ہم لوگ کونفلیکس دودھ کھا لیں گے کہ اب بھی جب آپ کی طبعہ اچھی ہوگی تو ہم سب ساتھ میں ملکے کھائیں گے ایسے تو میں رات کا کھانا کھاتی نہیں ہوں لیکن بس وہ نہیں مانے اور ماشاءاللہ سارے بچوں کوئی مطلب کھانے کے لئے کوئی پریشانی نہیں کہ نہیں ہم نے یہی کھانا ہے ہم نے وہی کھانا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو سب نے آرام سے کونفلیکس دودھ وغیرہ کھا لیا اور پھر مجھ کو تو بھوک نہیں لگ رہی تھی کیونکہ طبعہ اتنی اچھی نہیں تھی میں نے کہا مجھ کو تھوڑا ٹھیک ہوگا تو میں کچھ دوا کے ساتھ لے لوں گی پر بہرحال میں نے کچھ نہیں کھایا اور الحمدلہ دیکھیں کل بھی صبح سکول بچے جا رہے تھے تو اس کے اب چائے بنا رہے ہیں اور بچوں کے ٹیفن بوکس تیار کر رہے ہیں یعنی ایسا نہیں تھا کہ اگر میں بیمار ہوں تو پورا گھر بیمار ہے برکہ پورا گھر ایسے یعنی ہمدردی کا ایموشنلی سپورٹ جس کو کہتے ہیں تو گھروں میں اگر محبت ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے دیکھیں ہمیں ابھی فرما رہے ہیں اگر کوئی جیسے بیمار کی یادت کرنا سنت ہے بیمار تو گھر سے یعنی کسی کی یادت کوئی بیمار ہے تو باہر جا کے یادت کی جاتی رہا تو وہ سنت ہے بتایا جا رہا ہے تو اگر کوئی گھر کے اندر بیمار ہے تو اس کو ایموشنلی کتنا سپورٹ کرنا چاہیے یعنی ان کا خیال رکھنا ان کی کیل کرنا یہ ہماری ذمہ داری بن رہی ہے اور یہ ماباب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں سکون اور محبت کو پیدا کریں کیونکہ بچے تو ماباب کو دیکھیں ہی سیکھیں گے بچے وہ نہیں کرتے جو ان کو کہا جاتا ہے بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں کرتے ہوئے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے الحمدللہ میری اور میرے شہر کی کہ گھر میں سکون اور امن برقرار رہے اور گھر جو سکون ہی کا ٹھکانہ ہو یعنی گھر میں آنے کے بعد بچہ ہو یا بڑا ہر ایک کو سکون ہی آنا چاہیے تو ایسے اگر کسی کے بیماری میں خیال کریں اور کرتے ہوں کہ ماشاءاللہ سب کے اپنے اپنے گھر کے طریقے ہوں گے تو مجھ کو تو یہ میری تپت خراب تھی لیکن مجھ کو رات بھر جو فیلنگ اتنی اچھی آ رہی تھی کہ اگر ہم بیمار بھی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ گھر پورا اوندہ ہو جائے گا یا کسی کو کوئی پڑی نہیں ہوگی نہیں بلکل نہیں ہم بھی ایک ایک ایکزسٹ کرتے ہیں دنیا میں جیسے اگر بچوں کی طبیت خراب ہے تو ماںیں کیسے جی جان لگا دیتی ہیں اس لیول کا بچے تو نہیں لگا سکتے اس لیول کا شہور تو نہیں لگا سکتا ہے لیکن ہاں یہ بتانا کہ ہم کو آپ کی پرواہ ہے یہ کتنی اچھی فیلنگ دیتا ہے تو مجھ کو لگتا ہے کہ نبی نے یہی فرمایا ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں کیونکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنا یہ بہت بڑی بات ہے آپ گھر کے باہر نکل کے تو بہت اچھے بن سکتی ہو لیکن جس گھر میں آپ رہ رہے ہو جن چار دیواری میں رہ رہے ہو اگر اس میں اگر آپ اچھے سے نہیں رہ پا رہے ہو تو یہ بہت بڑے مسئلے والی بات ہے تو اس لئے ہماری ذمہ داری بن رہی ہے کہ بھئی ہم گھروں کو سکون اور امن کی جگہ بنائے تاکہ گھر میں آنے کے بعد ایک ٹینشن والا ماحول ہو جائے تو یہ مجھ کو لگتا ہے یہ میاں بیوی کی اور شہور ماں باپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں ویسا ماحول بنائے تو الحمدللہ بچوں نے کافی سپورٹ کیا یہ دیکھیں کتنے بیار سے چائے وغیرہ پھلا رہے کہ نہیں امی آپ نے پینا ہے تو اگر آپ جاتے ہیں ہمارے گھروں میں جیسی محبت اور سکونہ ہے تو ضروری ہے کہ نبی کے اس کول کو یاد رکھنا پڑے گا کہ بھئی اپنے گھر والوں کے لئے اچھے بن جاؤ تو اگر گھر والوں کے لئے اچھے بن گئے تو انشاءاللہ جندت کا نمونہ گھر ادھر ہی لگ جائے گا اور اس کے لئے اللہ ہی کا ڈر ہے جو انسان کو یہ کام کروا سکتا ہے یا کوئی غلط کام کرنے سے روک سکتا ہے کیونکہ گھر والوں کے ساتھ کیسا رہنا یہ ایک اللہ کی بانڈری ہے اور اس کی بانڈری کو وہی انسان پار کرتا ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا ہوتا ہے یعنی انسان کی خواہشات تو پھر قبر کا پیٹ بھر سکتی اس کے علاوہ تو کوئی اس کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا کیونکہ ایک کے بعد دوسری وہ شائری تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ ہزار خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی بہت کم نکلے یعنی اگر خواہشات تو پھر وہ تو قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں تو پھر خواہشات کے پیچھے پڑھنے والے کا حال یہ ہو جائے گا لیکن ہاں جو اللہ کی حد کو اللہ کے قیود کو پہچانتا ہوگا تو اس کے لئے کام آسان ہو جائے گا آواز تھوڑی بھاری تھی اس کو تھوڑا سا آوائن کریے گا اور انشاءاللہ نیکس فلوگ میں ملیں گے جب تک آواز وغیرہ ٹھیک ہو جائے گی آپ دعا کریے گا چلیں پھر ملیں گے اسلام علیکم